تاریخ کے صفات پر کئی ایک سنہری نقوش ہیں جنہیں آج تک کوئی مٹا نہیں پایا آج ہم نے بھی ایک صفا کھنگالا ہے اور آپ کے لیے نکالا ہے وہ شاہکار جسے دیکھ کر آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے سادگڑ پیلس یہ احمد پور شرکیاں میں قائم ہے اور آج بھی اپنا مقام رکھتا ہے اپنے جاہو جلال کی گواہی دیتا ہے طرز تعمیر کمال خوبصورتی بے مثال مگر ہر اروج کو ہے ایک دن زوال وہ شان و شوقت اب پہلے سی نہیں ہے رونقیں اب اداسی ہے یہ زنگالوت سامان یہ بیران کونے اس بات کے غمازی ہیں مگر چلیے آج اس تاریخ کے روشن پننے کو پڑھتے ہیں آج آپ کو سادگڑ پیلس کی سیر کلیے چلتے ہیں ابتدائی طور پہ یہاں ایک ہزار کے قریب کاملہ تھا دیکھ بال اور اندر خدمت کے لیے فوجیوں کے علاوہ اور ڈے سرونٹس کے علاوہ جو جیسے محل میں صبح چپراسی آتا ہے صفائی کرتا تھا نا وہ لوگ چلے جاتے تھے دو بیجے اور ہر ایک یہاں دو دریاں ہیں وہ بھی یہ سائٹ پہ شرکی دری کہتے ہیں اسے اس سائٹ پہ جو دروازہ ہے غربی دری شاہی دروازہ بہت ریئر لوگوں کو آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہاں باقیدہ عملہ بیٹھا ہوتا تھا ملازمین کی بھی باقیدہ حاضریاں لگتی تھی اور جب وہ واپس جاتے تھے پھر بھی ان کا لکھا جاتا تھا کہ خارج اور داخل کا ریجشتر بنے ہوئے تھے ایک ہزار کا عمرہ وہ تھا جو اس حافی سے کے اندر کام کرتا تھا اور دیکھ بال بھی کرتا تھا ان میں آپ مشکی کہہ سکتے ہیں جو پانی کھٹ پو لگانے والے سویپر کہہ سکتے ہیں خدمت چار ایک سو قریب چار سو کے قریب خدمتگار تھے انہیں خادم کے لفظ سے آپ یاد کر لیں اور اسی طرح ان کے انچارج ان کے مختلف نام تھے محتمیم نعب محتمیم نازم نعب نازم اس طرح کے لوگ تھے اور جو فوج تھے بارہ سو کی تعداد میں اندر جانی ساری رہتی تھی باقی فوج جہاں موجودہ فوجوں کی جگہیں ہیں وہاں رہتے تھے اور محل کی بارلی سے اس مشرق میں اور دیوار کے باہر مغرب میں بھی ایک ایک یونٹ رہتی تھی یہاں پورا ایک برگیڈ رہتا تھا یعنی پانک یونٹس جہاں اسی ایریے میں رہتے تھے دیرنو آپ کے یہ تو ہے ان کی کمپوزیشن اس حوالے سے اب تو بس میں آپ نہ ہی پوچھیں مجھ سے تھوڑے دس پارہ سے زیادہ نہیں ہم نے تو دیکھیں اب میں آپ کو بتا دوں میں کبھی اندر نہیں جاتا کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا نواب صاحب اس راستے سے نہیں جاتے ان سے برداشت نہیں ہوتا سادے گڑ پیلے ایک بیلڈنگز کا کمپلیکس ہے مختلف عمارتوں پر یہ مشتبل ہے اس جگہ کا ایریہ چوراسی ایکڑ ہے ایٹی فور ایکڑز اور اس کی تعمیر جو ہے یہ اٹھارہ سو بہتر میں شروع ہوئی ہے اور اٹھارہ سو چھتر میں ختم ہوئی ہے اس وقت کے بارہ لاکھ روپے اس کی ابتدائی تعمیر پر ہوئے خرچ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت نے محسوس کیا کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں مزید اضافہ ہونی جائیں ہیں تو انہوں نے پھر کچھ عمارتوں کا اضافہ کیا اس پر چار لاکھ روپے خرچ ہے یعنی یہ اٹھارہ سو اسی کہلیں اس وقت تک اس پر سولہ لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب دس سے بیس روپے درمیان بیس روپے کے درمیان تولہ سونا ہوتا تھا تو اس میں دو حصے ان کو اب بنیادی طور پر دو حصوں پر اس پر تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ یہ میرے لیفٹ پہ ہے یہ سب دروازے کے پرلی طرف وہ دفاتر کا مجموعہ ہے ان میں مین بڑی عمارت سادگر پیلس جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے وہ مین عمارت ہے جو نواب آف بہاورپور کا ایڈمیسٹریشن براک کہلیں اس کو انتظامی قصہ اور بلکل اس سب دروازے کے پار جو لیفٹ پہ تھا یہ منسٹرز انکلیو تھا جو اب ناپید ہو چکے ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو ایک آرمی کا آپ سب کی آرمی کے لائنز تھی اور ان کے کوارٹر گارڈ جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ عمارت وہ تھی یہ ہزائنیس باڈی گارڈ جیسے جان اساری کہتے تھے سریکی یا ارزویبان میں یا فارسی میں جان اساری رہتی تھی یہاں تو اسی طرح اگر رائٹ سائیڈ پہ چلے جائیں مغربی تو میں تو وہاں توشہ خانہ کی عمارت ہے موٹر خانہ ہے جہاں ذاتی استعمال کی جو سترسی گارڈیاں تھی بیوک رول درائیس وغیرہ یا ذاتی استعمال کے وہ ٹرک جو سامان خردنوش پہنچانے کے لیے مقرر تھے وہ تھے ملتی ٹیفک کا جو پورشان تھا وہ عیدگاہ کے ساتھ تھا وہاں پانچ آٹھ سو ٹرک اور فوجی گاریاں وہاں رہتی تھی محل کے اندر موٹر خانہ جو تھا وہ اس سائٹ میں تھا اسی طرح وہاں بجلی کا بھی ایک بجلی گھردی سے کہہ لیں وہ بھی اسی مغربی بلاک میں ہے آپ جب جائیں گے تو وہاں سے اس کا فوٹو لے لی جائے گر تاور بنا ہوا ہے تو وہاں ایک سویمک پول بھی تھا سینما بھی تھا یہ سارے انتظامی بلاک جو آدھا اور جہاں لوگ ہم کھڑے ہیں یہ میرے پیچھے جو عمارت ہے یہ اس وقت سیملی میوزیم تھا دیگمات بی بی سیبان اور نواب صاحب آکے اپنے باپ دادا پر داداؤں کے اجائے بات دیکھنے کے لیے یہ کسی کبھی کبھی آ جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے باقیدہ نظام تھا یہ بلی کمپلیکس ہے کافی سارے کمرے ہیں اور میری رائٹ سائٹ بھی میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں پیتھے کوچھ کی الجدید ہے اور اسی سائٹ پہ ایک ڈیری فارم بھی تھا اس میں مطلب بین سے تو ان کی ہزاروں کی تعداد میں تھی لیکن جو دودھ دینے والی کوئی دس مدرہ بیس ہوتی تھی تا کہ محل میں دودھ کی سپلائی رہے یہ بلکل دیوار کے ساتھ جو کمرے ہیں یہ آبدار خانے کے کمرے تھے یہاں نواب صاحب کے لیے اور ان کے مہمانوں کے لیے شربت اتر مربجات اچار وغیرہ یعنی وہ چیزیں جو ویسے دستر خان کی زینت ہوتی ہیں اور خاص تو گرہ ملا کا تھا یہاں شربت خاص اور پیار ہوتے تھے اور ایک دو شربت تو ایسے تھے جو یہاں سے پورے دنیا میں بھی جاتے تھے جیسے ہوڈل کا شربت ہے اور کترین کا شربت یہ صرف ہماری سریکی کلچر میں نواب آف بھالپور کا انٹروڈیوز کرایا ہوا یہ ہے